یہاں بہت بڑی لوٹ ہو گئی جو ہے سادو ہے جن کا نام ہے دلویر ناد جی دلویر ناد جی کے ساتھ بہت بڑی لوٹ ہوئی اور ان کے کانوں کے کنڈل جو بتایا جا رہے ہیں آٹھ تولہ کے کنڈل تھے اور لاکھوں کی ہے قریباً چار لاکھ روپے کی نگدی ان کی لوٹ کر لے گئے سوتے ہوئے کو آکے دبالیاں ایسا کرکا کنڈل لے گئے کانڈ کے دانت توڑ گئے دانت توڑ گئے کنڈل لے گئے میرٹ کی اتھیاسک بھومی ہستنپور اور ہستنپور میں کافی بتایا جاتا ہے کہ ہستنپور ایک بہت ہی اتھیاسک جگہ ہے یہاں پر مہبارت سے لے کر بہت بڑے بڑے ریشی مونی پیدا ہوئے اور انہوں نے شدی پرابت کی دیکھ سکتے آپ ڈاکٹر بابا سامبیڈگر اور تثاغت گھوٹم بودھ یعنی تمام مہبورسوں کی مورتے بھی بنائی جاتی ہے یہ دیکھ سکتے آپ اودھام سنگھ چوک یہ اودھام سنگھ چوک ہے یہ پسنا کیا ہے انتر یہ سوال ارتے ہیں ہمارے جہن میں بچپن سے اب تک کیونکہ ہم تارکیخ ہیں اور تارکیخ ہونا بھی چاہیے یہ دیکھ سکتے آپ مندر پریشر اس مندر پریشر کے اندر ہم آ چکے ہیں یہ نادیا ہے شیلنگ ہے یہ حنوان جی کی یہاں پر برتیما ہے یعنی اتنے یہاں پر شکتی سالی دیوی دیوتا ہوتے ہوئے یہ لوٹ ہو گئی جو سوال آج بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ویکتی کے دماغ میں سوال آنے چاہیے کتنی بڑی لوٹ ہوئی تو یہ شکتیاں کیوں کام نہیں اور اس رادو جو بیٹھے ہو جنہوں نے شدید رابط کیا ہے نمسکار جائے بھیم میں امیش کرونا اور آپ دیکھ رہے بی اچ نیوز نیٹ ورک آج ہم آئے ہیں ہستنپور میں جو کی میرٹ کی کرانتی کاری بھومی ہے ہستنپور ہماری بھی جنم بھومی ہے ہم بتا دے آپ کو اور ہستنپور کے اندر ہم نے بہت کچھ سنا کہ یہاں پر اتحاس کا تو آپ کو پتائی ہے کہ مہابارت سے لے کر بڑے بڑے رشی مونی یہاں پیدا ہوئے اور آج بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو یہاں ملتی ہے جیسے کہ ہستنپور میں جمبو دیپ نام کے بہت بڑے بڑے یہاں پر دھرمشتل ہے اور وہیں ہم آپ کو ایک کٹی ہے ہستنپور کے اندر منہورپور ایک جگہ پڑتا ہے یہاں پر ایک کٹی ہے کٹی پر آشرم بنا ہوا ہے کافی سادو سنت رہتے ہیں سدھی پرابط کی ہے سادو ہم نے ایسے بھی سادو ہم نے نام سنے بچپن سے سنتے آئے ہم ہمارے دماغ میں آیا کہ ہم کیوں نہ ہوا جا کر ریسرچ کرے دیکھے کہ کیا کیا سدھی پرابط کی گئی ہے کیونکہ ہم نے ایسے بھی سنا ہے بہت بڑی بڑی سدھی پرابط کی سادو سنتوں نے کہ وہ ہے جو چاہے وہ ہے اپنا شریر وہ پرانتریت کر لیتے ہیں اور جیسے چاہے ویسے کسی بھی انسان کو کسی بھی شریر میں وہ ہے بدل دیتے ہیں ایسا ہم سنتے آئے ہیں تو ہم نے آج سوچا کہ وہاں جایا جائے اور اس کٹی پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سادو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کٹی کبھی بہت بڑی ہویا کرتی تھی آج کچھ سادو یہاں سے دوسری جگہ چلے گئے یعنی کہ موانا میں کچھ جمبودیپ سے آگے مطلب یہاں پر بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پر سادو نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پولیس پولیس پھوٹس لگی ہوئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے گئی ہے کیونکہ ہمیں یہاں جب ہم آئے تھے تو یہ سوال لے کر آئے تھے کہ یہاں پر دیکھیں گے ریشرچ کریں گے سادو کو لے کر کہ یہاں پر کیا ایسی صدی پرابط کی لیکن ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر تو لوٹ ہو گئی فروری کے مہینے میں بتایا جا رہا ہے یعنی کہ آپ سے دو تین مہینے پہلے یہاں بہت بڑی لوٹ ہو گئی جو ہے سادو ہے جن کا نام ہے دلویر ناد جی دلویر ناد جی کے ساتھ بہت بڑی لوٹ ہوئی اور ان کے کانوں کے کنڈل جو بتایا جا رہے ہیں آٹھ تولہ کے کنڈل تھے اور لاکھوں کی قریباً چار لاکھ روپے کی نگدی ان کی لوٹ کر لے گئے چوروں کا بھی تک پتہ نہیں چل پایا اور یہاں بھی ایک سوال وہی کھڑا ہوتا ہے جس کو ہم لے کر آئے تھے کہ جب لوٹ ہو رہی تھی جب لوٹوے رہے چور لوٹ کر رہے تھے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دے رہے تو کہاں چلی گئی تھی وہیہ سدھی جس کے اوپر یہ ہم سوال لے کر آئے تھے پھر ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے یہاں پر اور اس کو لے کر ہم اندر جائیں گے اور ان سادووں سے پوچھیں گے کہ کیا سدھی ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں آخر کس طریقے سے وہیہ کام کرتی ہے اس کے بارے میں بتائیں اب ہم چلتے ہیں آپ کو اندر لے کر اس سدھی کے بارے میں بھی جرور پوچھیں گے اور بہت سارے جو ہمارے سوال تھے ان سوالوں ہم گرے ہوئے ہیں کافی سمیسے ان سوالوں کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ کافی بڑا یہ ایک ایریا تھا کبھی اور آج چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں سادو یہاں سے چلے گئے شدی پرابت کی انہوں نے کافی بتایا جاتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ جو گرو جن کا شریر پورا ہو گیا انہوں کی شمادی لگی ہوئی ہے یہ ہے شری شری ایک ہزار آٹ حکوم نات جی مہاراج یعنی سب سے بڑے گرو سب سے بڑے مہاراج حکوم نات جی جنہوں نے یہاں پر یہ اشتاپ نہ کی تھی اور بھی آگے ہم دکھائیں گے آپ کو کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اندر چلتے ہیں جہاں پر سادو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ پھرینٹ سے دکھائیے سب سے پہلے یہ جو گرو مہاراج جی کی پرتیمہ ہے جن کی سمادیاں پر ہے یہ ہے شری شری ایک ہزار آٹ حکوم نات جی مہاراج تین فروری دوزار چھے کو ان کا شریر پورا ہوا اور اس کو لے کر ہم کافی سوالوں میں گھرے ہوئے تھے کی دیکھے جا کر کہ آخر کون سی شدھی کون سی شکتی انہوں نے پرابط کی لوٹ ہو گئی یہاں پر بہت بڑی جو ہم بتا رہے تھے بھی کہ بہت بڑی لوٹ ہو گئی یہ شادو ہمارے بہت پریسان ہے اور یہاں بھی ایک بہت بڑا سوال ہوئی اٹھتا جس کے لے کر ہم بات کریں گے اور ادھر دکھائیے یہ دیکھ سکتے آپ یہ مندر پریشر میں ہم آ چکے ہیں یہ سب بہت بڑا ایریا ہویا کرتا تھا کبھی بتاتے ہیں یہ دیکھئے ہم کسی کا افمان نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے لیکن جو سوال ہے ان پر ہم بات کریں گے جو سوال اٹھتے ہیں ہمارے جہن میں بچپن سے اب تک کیونکہ ہم تارکیک ہیں اور تارکیک ہونا بھی چاہیے یہ دیکھ سکتے آپ مندر پریشر اس مندر پریشر کے اندر ہم آ چکے ہیں یہ نادیا ہے شیولنگ ہے یہ حنوبان جی کی یہاں پر پرتیما ہے یعنی اتنے یہاں پر شکتی سالی دیوی دیوتا ہوتے ہوئے یہ لوٹ ہو گئی جو سوال آج بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ویکتی کے دماغ میں سوال آنے چاہیے کتنی بڑی لوٹ ہوئی تو یہ شکتیاں کیوں کام نہیں آئی اور یہ سادو جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے شدی پرابط کیا ہے ان کے گروہ نے بھی شدی پرابط کی تھی جن کے ہم نے ابھی آپ کو تشویر دیکھا ہے ان کی سمادی لگی ہوئی ہے تو یہ سوال اٹھتے ہیں اور آج جن سوالوں کو ہم لے کر آئے تھے ان سادو سے باباوں سے بات پوچھنے کے لئے ان پر ہم بات کریں گے چرچہ کریں گے ابھی بھی جو ہم نے سنایا کہ ان سادو نے بہت بڑی بڑی صدیہ پرابط کی ہے اتنی صدیہ پرابط کی ہے کہ شریر کو کسی بھی شریر میں بدل سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر کیوں کام نہیں ہے یہ وہ ہے سدی اس پر ہم ابھی بات کریں گے اور ہم لے کر چلتے آپ کو ان سادو کے پاس آئیے دلویر نات جی نام ہے سادو جی کا جو ہمیں بدھایا گیا راستے میں ہمیں بدھا چلا کیاں لوٹ ہوئی ہے بہت بڑی بہت بڑی گھٹنہ ہوئی ہے جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پر آئے اور ہم پتا چلا کی ہم پر ایک بہت بھاری لوٹ ہو گئی اور اس لوٹ کے شکار ہے یہ شادو ہمارے بابا دلویر نات جی اور بہت بڑی لوٹ ہوئی جان لے وان کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کو لے کر سب سے پہلا ہم ان سے پوچھیں گے کہ واردات کیسے ہوئی کب ہوئی جی بتائیے سو رہا تھا دھونے پہ میں تو جی اور سوتے ہوئے کو آکے دبالیا ایسا کرکا اور کنڈل لے گئے کارڈ گئے دانت توڑ گئے جی دانت توڑ گئے کنڈل لے گئے اور نگد بھی تھا کچھ نگد بھی تھا تو اس کی جو کاراوائی کی گئی ہم نے ریپورٹ کری گئی جی ایک موانے میں سیو ساہ میں انہوں نے بہت مدد کری بہت مدد کری جی سو رب سنہ میں انہوں نے بہت مدد کری رات کی گھٹنا دیئے ہاں جی اکیلے تھے اب ہمارے سوال یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم آج کے سائنس کی یوک سے چل رہے ہیں ان سوالوں کو ہم یہاں پر لے کر آئے تھے یہ بات ہمیں واردات کا پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا سوال ہمارے یہ تھے کہ آپ اکیلے نہیں تھے میں میں تو اکیلے سو رہا تھے اکیلے تو سو رہے تھے آپ اگر ہم بات کہے کہ گرو جی بھی تھے آپ کے ساتھ گرو جی حکومنات جی اور اس کے علاوہ مندیر پریشر کے اندر بہت ساری شکتیاں بھی ہوتی ہیں جیسے کی بھولے بابا ٹھیک ہے مندیر بنا وہ ان کا ہنمان جی کی بھی مورتی ہم نے دیکھی ہوئی ہے تو آپ اکیلے کہاں سے تھے اکیلے نہیں تھے آپ لیکن آج جو یہ یوگ چل رہا ہے اس یوگ میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ سب سے طاقتور وہی ہوتا ہے جو چھلکپٹ کر رہے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہے اور جو سادو ہے ان کی جو تپسیا ہے جو انہوں نے محنت کی وہ کمجور پڑ رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس میں آپ بتائیے اب لوپورو کا آگیا کیا کسی کا بس چلے ہو ایسا لے گولی مار جاتے ہیں میرے دانت توڑ دے تو گولی بھی مار سکتے ہیں اب بابا جی ہمارے کچھ سوال یہ تھے جب ہم آئے تھے ہم نے سنا ہے بچپن سے ہم سنتے آرہے ہیں کہ اس کٹی پر بابا حکومنات جی نہ شدی پرابت کی اور اس کے بعد میں آپ نے بھی کی ایک پریمنات جی ہے بیجینات جی بہت بڑے پنت ہے شدی پرابت کی اور ایسی شدی بھی پرابت کی جو ہم نے سنا کہ روپ بھی بدل لیتے ہیں اپنا یا بدل لیتے تھے پہلے اور سب کچھ جانتے تھے آگے کا بھی پیچھے کا بھی یہ سنتے ہم آئے بچپن سے لیکن اب کہاں چلی گئی وہ شدی یہ دوست ہے اتتا چار ہو رہے ہیں کل جوگ چل رہا یہ تو ستیجک کی بات کر رہے ہیں ملہ پہلے تھی یہ اب وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا کوئی بھی سادھو کل جوگ ہے بھئی اب تو دن میں چھین لے ہیں آپ اکلے چلے جاؤ یہ چھین لیں گے بھنوی سادھے دوست یہ ہے اس آواز کو ہم بہت آگے تک پہنچائیں گے کیونکہ بہت غلط ہوا اور آج کے سامنے میں سادھو کے ساتھ جو دورچار ہو رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت جگہ کئی بار ہو گیا کئی بار ہو گیا کئی بار ہو گیا جی دیکھو ہم کسی کی آستہ کو ٹھےس نہیں پہنچانا چاہیں گے نہ ہی کسی کا اپمان کریں گے اور نہ ہی کریں گے نہ ہی کیا لیکن جو سوال ہے ان سوالوں کو ہم لے کر ضرور بولتے ہیں کتنا اتیاچار ہو رہے ہیں اور پوجا پاٹ کرم کانڈ بھی سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں لیکن اتیاچاروں پر لگام لگتی ہمیں نہیں دکھائی دے رہی کہیں سے کہیں تک بھی یعنی جب گنڈوں کا راج اس سمجھ چل رہا ہے گنڈا گردی چل رہی ہے اس گنڈا گردی کو کوئی بھی لگام نہیں لگا پا رہی پولیس بھی ناکام ہے اس میں تو اس چیز پر آواز کو ہم بہت آگے کچھ آئیں گے اس کو اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ بابا کے ساتھ جو یہ واردات ہوئی ہے ان کو انساف ملے اور جل سے جل وہ لوٹے رہے وہ چو پکڑے جائیں ان کو سجا ملے پکڑے گئے پکڑے گئے تھے ایک پیٹھائیس مقدمے جہاں گاجہ باد میں جمعہ نتوڑوا کے جیل چل جائے تھا آرے ایک ہنسے پکڑا اچھا یہیں کہتے یہیں کہتے یہ کانونی کہتا ہے کہ ہاں بھیم نگر کا ہم تو وہ پہلے والے واردات پہ پکڑے گئے تھے اسی میں اسی میں پکڑے گئے اچھا اسی میں پکڑے گئے تو انہوں نے سمان نہیں دیا جو لے گئے تھے سمان تو نہ ملا کچھ ہو پولیس بھی بنامت نہیں کرا کچھ بھی نہ پروری کی بات ہے پروری کی آہ جی چھبیس پروری چھبیس پروری ہوئی تھی ہے واردات اچھا تو وہ پکڑے گئے تو اب جو پولیس ہم نے یہاں دیکھی تھی پریشر میں یہ کس لیے تھی یہ تو یہاں سیور صاحب نے لگا رکھی سرکچہ کے لیے کبھی دوبارہ نہ ہو جائے سی واردات تو انہوں لٹیروں نے جو مال تھا وہ باتایا نہیں یہ پولیس نے اچھا نہیں کچھ ابھی برامت نہیں ہوا اس میں باون سو پچپنس روپے برامت ہوا ہے باقی ابھی جان چھو باون سو پچپنس روپے برامت ہوا ہے ابھی ابھی کچھ جان چل رہی ہے باقی کچھ نہیں ملا ابھی تک چوٹ بھی لگی تھی آپ کے مار پٹائی ہوئی دانت بھی ٹوٹ گئے دانت بھی ٹوٹ گئے دانت ٹوڑ رہے تھی تو بابا جی اپنے بارے میں اب ہم پوچھنا چاہیں گے جس کے لئے ہم آئے دے سوالوں کو لے کر تو اپنے بارے میں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ شدی پرابت کی آپ بابا بنے ایک سادھاران جیون سے یہاں تک پہنچے تو اس میں آپ نے مطلب کیسے کیسے کہاں سے ہو آپ جنم اسطل کہاں پر آپ کا گرو کون تھے کیسے شدی پرابت کی سب چیز بتائیے درشقوں کو گرو تو حکم ناد جی ہے ہمارے حکم ناد جی آپ کے گرو جی جی اور رہنے والے کہاں سے تھے آپ پبرشے سے آپ ہو یہاں پر پبرشے جو موڈی پرم کے پاس پڑھتا ہے پبرشے کے تو بچپن سے آپ سادھو بنے نہیں بہت میں بنا مجھے ایسے ہو گیا گرستی جی بانتا آپ کا بچے بھی ہے اور جو ہمارے گرو جی تھے انہوں کا گرست جیون نہیں تھا یہ نو سال کی عمر میں تھے بالی ہوگی بالی ہوگی تو آپ کے جو پریوار صاحب الگ ہو اب لگل تو یہ جو حکم ناد جین کی گرو کون تھے ان کے گرو تھے ابا ہوشیارنات ہوشیارنات کوابی سمیہ سے چل رہا ہے یہاں پر اور جو پریم ناد جی ہے اور دو چار نام جو ہم نے سنے میرے بڑے گرو بھائی ہے وہ آپ کے بڑے گرو بھائی ہے چلیں ہی سے سب اسی کھٹی سے ویجی ناد چھوٹے گرو بھائی ویجی ناد چھوٹے گرو بھائی تو اس میں آپ کو کیا کیا کرنا پڑا تب حسیہ کری ہاں سمسانوں میں رہی وانسک پلیڈا موضی پرم کے سمسانوں میں ساتھ سک بندارے ہوئے ہیں پھر وہ دھونوں کی تپسیا کری ہے وہاں سمسانوں میں سمسانوں میں تو کافی محنت کی کافی تپسیا کی اس کے بعد یہاں تک پہنچے اب گرو جی کی سیوہ کر رہے ہیں اب گرو جی کی سیوہ کرتے ہیں اور جو بابا جی آپ نے اس سمیح چیلا یا یہ تپسیا کی تھی جو مطلب ہم نے تھوڑا بہت اس چیز کو محسوس کیا تو اس میں جیسے دھیان لگاتے دھیان سب سے بڑی بتائی جاتی ہے سنیاسی کے لیے تو جس سے دھیان لگاتے ہیں بیٹھتے ہیں سب سے یا جب بیش تو اس میں سب سے سریر سننیا ہو جاتا ہے ہمارا باہو کام نہیں پتا رہتا کچھ باہو کیونکو بودھ کل بودھ پورنی ماں تھی ان کے بارے میں امنا تھوڑا سا پڑا ریشارج کرا تو اس میں یہ باتایا کہ بودھ بنے وہ سنیاسی جیوان سے بودھ بنے تو سریر ان کا بلکل سننیا ہو گیا اس سے بلکل سننیا جب بودھ بنے تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپدیش دیے جی تو بابا جی اب ہم دوسرے اب بابا جی تھوڑی طبیعت بھی ایسی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ واردات ہوئی ہے حالت ان کی خراب ہے کیونکہ پٹائی بھی ان کے کمار میں میں نسان ہے دانٹ ٹوٹے ہوئے ہیں تو اب دوسرے بابا ہے ان سے سوال کریں گے ان سے کھل کے کریں گے زیادہ سوال کریں گے کیونکہ ان سے تھوڑا سا آواز بھی نہیں نکل رہی ہے زیادہ تو اب ہم ان کے پاس چلیں گے کٹ کر دیجئے